ہلو گائز ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہمارچل پرادیش میں آئے نئی ویکنسیز کے بارے میں دن ویکنسیز کی پوری جانگاری کے لئے اس ویڈیو منطق بنے رہی ہے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں بات کریں ویکنسیز کی یہ ویکنسیز نکلی ہے نیشنل ہیلپ میشن ہیمارچل پرادیش میں ہے ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز ہے 940 940 پوسٹ کا نام ہے کمیونٹی ہیلتھ آفیسر تو اس میں جو ہے 940 ویکنسیز کے لئے یہ اپلیکیشن پارم بھرے جا رہے ہیں اس میں بات کریں اگر آپ کی ٹیٹیگری وائز ویکنسیز کی تو یو آر کے لئے 396 ویکنسیز ہیں ایسی کے لئے 176 ایسی کے لئے 34 اور او بیسی کے لئے 142 ویکنسیز ہیں اس میں وارڈ آف فریدم فائٹر کے لئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز میں منشن کی گئی ہیں جب ملا کے ٹوٹل ویکنسیز بنتی ہیں 940 تو 940 ویکنسیز جو ٹوٹل یہاں پہ نکلی ہوئی ہیں اس کے لئے اسنشل کالیفیکیشن کی بات کریں تو اس کے لئے جو ہے آپ نے بریج پروگرام فور سرٹیفیکیٹ ان کمیونٹی ہیلتھ کورس جو ہے یہ کیا ہونا چاہیے آفٹر یور بی ایسی نرسنگ یا پھر پوسٹ بیسک بی ایسی نرسنگ کے بعد اور یہ کورس جو ہے آپ کا سرٹیفائی ہونا چاہیے اگنو کے دوارا یا پھر اگر آپ نے بی ایسی نرسنگ یا پھر پوسٹ بیسک بی ایسی نرسنگ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا ہوا ہے انٹیگریٹر کورس آف میٹ لیول ہیلتھ پروائیڈر کا along with graduation that is بی ایسی نرسنگ اور پوسٹ بیسک بی ایسی نرسنگ تو آپ بھی اس کے لئے eligible ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ایک سرٹیفیکیٹ بھی سبمیٹ کرنا ہوگا جو کہ آپ کے concerned institution سے issue کیا ہونا چاہیے اور اس کا specimen جو ہے آپ کو advertisement کے end میں بھی بتا دوں گا کس طرح کا certificate آپ کو بنوانا ہوگا اور یہ specific format جو ہے جنہوں نے integrated course of mid level health provider کیا ہوا ہے ان کو submit کروانا ہوگا اور جنہوں نے BP-CCH certificate completion کی ہے جو کہ issue کیا ہوگا اگنو کے دوارا ان کو وہ والا certificate submit کرنا ہوگا next جو instruction ہے اس میں وہ ہے آپ کی کہ آپ ایک bona fide resident of himachal pradesh ہونے چاہیے place of posting اس میں بات کریں تو anywhere throughout the state in health and wellness centers health sub centers only تو himachal pradesh کے یہ جو آپ کے health and wellness centers ہیں ان میں آپ کو place of posting کیا جائے گا اس میں آپ کی posting ہوگی salary رہے گی اس میں 25,000 per month اور اس میں آپ کو incentive بھی دیا جائے گا آپ کی performance کے حساب سے جو کی maximum 15,000 تک دیا جا سکتا ہے تو یہ رہے گا آپ کا salary اور آپ کی remuneration پر منت کے حساب سے age کی بات کریں تو آپ کی age جو ہے 45 سال سے کم ہونی چاہیے mode of recruitment جو ہے اس میں آپ کا کیسے selection ہوگا تو اس میں آپ کا written examination جو ہے conduct کیا جائے گا weightage for qualification یعنی کی آپ کی qualification کی weightage جو ہے اس میں کیا رکھی گئی ہے تو جس نے بھی bridge program for certificate in community health جو ہے certificate جس کے پاس ہوگا جس نے یہ course کیا ہوگا after their BSE nursing اور post basic BSE nursing ان کو جو ہے additional 10 marks ان کی merit میں add کیا جائیں گے جو experience کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ experience کسی کا ہے اس کو کیا weightage یہاں پہ دی جائے گی جو کو candidate جس نے as CHO کام کیا ہے health wellness centers میں ایک سال تک تو ان کو additional 10 marks دی جائیں گے ان کی merit میں جنہوں نے 6 منت سے لے کے ایک سال کا جن کا working experience as CHO ہے ان کو 5 marks دی جائیں گے اور اس کے لیے آپ کے پاس certificate ہونا چاہیے experience certificate ہوتا ہے جو کی issue کیا ہونا چاہیے concerned CMO کے دوارہ تو یہ رہے گا weightage آپ experience کے حساب سے ساتھ اس میں آپ registered ہونے چاہیے state and nursing council of himachal pradesh کے ساتھ بات کریں جو certificate کی میں نے بات کی تھی اس کے format کی تو اس طرح کا certificate رہے گا جس کو concern institution سے fill up کر وقت اس کو submit کرنا ہوگا اپنی application form کے ساتھ تو یہ رہے گا certificate بات کریں کیسے submit کرنا application form تو online application form یہاں پہ submit کیا جائے گا یہ رہے گا اس کے لیے url جو آپ آپ سکرین پہ دیکھ پہ آج کس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگ ہو تو like ضرور کر شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس طرح کے اپ ڈیٹس آگے بھی پھانے کے